پریش دلوٹ مطابر مشتر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں اندنی موب چیز سیسو ناصری کے نام سے خداوند ہم آپ کے چرڑوں میں آتے ہیں اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں کہ پیتا آج ہمیں جیون اور آسیس آپ دینے کے لئے آئے ہوئے ہیں اس لئے بڑی حمت کے ساتھ بڑی ہواو کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ آپ کے اس پراتنہ کو گرہن کرنا ہے اکی پرمیشر آج ہمیں ڈھیر و برکت اور آسیس دینے چاہ رہا پھر پی بھائی و بھروسہ رکھی یقین رکھی جس خدا نے آپ کو چیون دیا ہے ایک سندر سے سمیں پرمیشر نے آپ کے چیون میں ایک نیا پرکاس دیا ایک نئی روشنی دی ایک نئی امید دی آج یہ دی اس وچن کو آپ دھیان سے سنتے ہیں اور وچن کو پڑھتے ہیں تو پرمیشر آپ کو انیوکو پرکار کے راستے دیں گے انیوکو پرکار کے مارک دیں گے کیونکہ آج پرمیشر نے ایک وچن دیا ہے یہ بہت مہتفور ہے شبہ ایک ٹائم سننے کے لئے یعنی آج آپ کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں آپ اپنے گھر کو لے کر کے چھنتے تھے پریشان ہے ان کو اچھے سچھا دینا چاہتے ہیں اچھے گیان بھری باتیں بتانا چاہتے ہیں یعنی ان کے جیون میں لاغو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان باتوں کو سیکھئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور آپ بہت زیادہ چھنتی تھے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں حطاسہ اور نیراسہ کا سامنا کر رہے ہیں لیکن خدا کہتا ہے اس کا کلام کہتا ہے یعنی تم اس کے وچن کو پڑھتے ہو دھیان سے تو آپ کے جیون میں سکھ سانتی آئے گی پرمیشر آپ کو ڈھیر اوپر کا طورہ سے اس دے گا اس لئے ہم یہاں پہ وچن دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشر کا وچن کہتا ہے جو پرمیشر نے آج مجھے کلام دیا ہے صبح شبہ پرمیشر نے جو مجھے وچن دیا ہے یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں نیتی وچن ادھہائے پانچ اور وچن نمبر ایک سے جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے بہت موتکور ہیں بیمچار کی برد چیتانوی اس طریقے سے پرمیشر کا وچن دیتا ہے اور نیتی وچن کی دوارہ یہاں پہ درس آئے گیا ہے پہلا میں جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے ہے میرے پتر میری بودھی کی باتوں پر دھیان دی میری سمجھ کی اور کان لگا آج پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے پرمیشر کا وچن یہی کہتا ہے کہ ہے میرے پتر میری بودھی کی باتوں پر دھیان دی میری سمجھ کی اور کان لگا یدی آج کوئی بھی انسان اپنی جیون میں وہ چنتی تھے پریشان حطاس اور نراسہ کا سامنا کر رہا ہے یدی ہم اپنا من پرمیسر کی اول لگاتے ہیں اپنی سمجھ کو اپنے پرمیسر کی اول لگاتے ہیں یدی ہم اپنے کانوں کو اپنے من کو اپنے تن کو اپنے ہر ایک پرکار سے یدی پرمیسر کے پرتی ہم دیکھتے ہیں پریم کرتے ہیں اس کے وچن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدھی بھری باتوں کے پرمیسر کی اول دھیان دیتے ہیں تو پرمیسر کیا کہتا ہے میں تمہیں آسیز ہوں گا اور میں تجھے سورت چھت رکھوں گا اور یہاں پہ دو میں پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس سے تیرہ بیوی ایک سورت چھت بنا رہے اور تو گیان کی وچنوں کو تھامے رہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے یا جس کے پاس گیان کی باتیں ہیں بہت سارے لوگ وچن سنتے ہیں بہت سارے لوگ وچن کو پڑھتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بیماریاں بھی جاتی ہیں ان کے پرابلمز ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آنے والے سامیم میں کیا پرمیسر وچن کہتا ہے گیان کی باتوں کو یعنی گیان کی وچنوں کو تو تھامے رہے یہ بھی پرمیسر کے وچن کو ہم تھامے رہتے ہیں ہم اس کے وچن کو یاد رکھتے ہیں کلام کو یاد رکھتے ہیں اس کے وچن کو پڑھتے رہتے ہیں منن کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ پرمیسر نے آخر ایسا کیوں کہا ہے آخر پرمیسر نے یہ وچن ہمارے لئے کیوں دیا ہے یعنی ان باتوں کو لے کر کے آپ من میں ہمیشہ ویچار کرتے ہیں سوچتے ہیں تو پرمیسر کیا کہتا ہے کہ تم میرے وچن کو تھامے رہتے ہو میرے وچن کو میرے وچنوں کو آپ ہمیشہ اپنے من میں یاد رکھتے ہیں تو اسی لئے پیتہ آپ کی جندگی کو ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرے گا وہ صرف سکتی مان پرمیسر جس نے آپ کو جیون دیا ہے آج ہمیں چلانے کا ہو سکتا نہیں ہے آج ہمیں بہت زیادہ چلانے کا ہو سکتا نہیں ہے آج ہمیں بہت زیادہ سوچترابہ کرنے کا ہو سکتا نہیں ہے بڑے دھیان سے ہمیں وچن کو سننا چاہئے بڑے دھیان سے اپنے من کو ایک کاغر کر کے بہت سارے مسئلہ بھائی انہوں نے طرح پراتنا کریے طرح ہمارے لئے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے لیکن پرمیسر کیا جانتا ہے آپ کی اچھا کو نہیں تو اسی طریقے آپ کو بتانا ہوگا پہلے تو آپ پرمیسر کے وچن کو سیکھئے اس کے وچن کو سمجھئے تب تو آپ کے جینے پرمیسر کام کرے گا اسی لیے آج پرمیسر آپ کی جندگی میں ہر ایک کے گھٹے اور کمک پہلو کو دور کرے گا اور آپ کا بیوی کو پرمیسر سورچت بنا کر کے رکھے گا یہ دی تو اس کے گیان کے وچنوں کو یادے تھامے رہتا ہے تو پرمیسر آپ کی جینے میں ہمیشہ ہر ایک پرکار کے پراؤنس کو ٹھیک کرے گا ہم جب تین میں پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ پرائی اس طریقے ہونٹوں سے مدھو ٹپکتا ہے اور اس کی باتیں تیل سے بھی عدد چکنی ہوتی ہیں یہ پرمیسر ان لوگوں کے لیے کہتا ہے جو اٹھارت سے لے کر کہ بائیس چوبیس پر چیز چونتے سال کی لوگ ہیں یہاں پر پرمیسر ہر ایک وقتی کے لیے کہتا ہے یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں پردبی پر جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے پرمیسر کا وقتی کہتا ہے اور یہ ست بھی ہے کہ پرمیسر کا وقتی آج سے دو ہچار ورس پہلے لکھا گیا تھا وہ آج ہمارے چیزوں میں لاغو ہوتی ہیں اس ٹائم بھی لاغو ہوتی تھی آنے والے سمیں میں بھی رہیں گی اور آج بھی ہیں آپ ان باتوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اسی لیے پرمیسر کہتا ہے کہ تو ان سب چیزوں سے دور رہنا لیکن پرمیسر کا وقتی چار میں جب ہم پڑھتے ہیں پرنتو اس کا پرڑام جو ہوتا ہے ناگدونہ سا کڑوا اور دو دھاری تلوار سا بھی پینا ہوتا ہے جو اس کا پرڑام ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں یا پھر کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے لڑکی یا لڑکی بیچ میں لڑکی یا لڑکوں کی بیچ میں کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بہت ساری پرابلمز کریئیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ عدیق سے عدیق پرابلمز ہوتی ہیں تو ان باتیں سے پرمیسر آپ کو بچا کر یہ رکھنا چاہتا ہے تو ان باتوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ پرمیسر ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں جو اس کا پرڑام ملے گا وہ بہت خطرناک ہوگا تسیلیے اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے پریوار کو آپ کو کیا کرنا ہے سرچھت بنانا ہے اور خوصحال بنانا ہے آپ کو ڈر کر کے نہیں جینا آپ کو کھل کر کے جینا ہے تو وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور پرمیسر آپ کی بیٹے اور بیٹیوں کی رچھا کرے گا سرچھا کرے گا آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو یہ ڈھڑ اب یدی آپ کو یہ بہن ستاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں جوان ہیں ہمارے بچے جوان ہیں ہم کوئی غلط کارنہ کرے لیکن وہ خوضہ کہتا ہے یدی تم اپنی طرف سے کوئی غلطیاں نہیں کرتے تو میں تمہاری رچھا کروں گا اور سرچھا کروں گا یہاں پرمیسر جو ہے آج ہم اس کے وچن کو پڑھنا چاہیے سننا چاہیے ہر ایک ایک بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بہت محتفور ہیں آج وہ آپ کے لیے آپ کے پریبار کے لیے آپ کے گھر کے لیے سب کے لیے وچن بہت انپورٹنٹ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے پرمیسر کا وچن جب ہم پانچ پڑھتے ہیں اس کے پاؤں مرد کی اور بڑھتے ہیں اور اس کے پگ ادھلوک تک پہنچتے ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اس کے پاؤں مرد کی اور بڑھتے ہیں یہ بات ست ہے یدی ہر کوئی وکتی انسان یدی ان چیزوں میں گیا ہے اس برائی کے راستے پہ گیا ہے تو پرمیسر کا آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ نے لائپ میں اسپیرینس کی ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی زندگی کس طریقے برباد ہوتی ہے یدی ایک لڑکہ ایک لڑکی سپریم کرتا اس کو لی کر کے کہیں بھاگ جاتا ہے تو اس کی جیون کی کیا ارث رہ جاتا ہے کیا محت رہ جاتا ہے وہ جیون میں کیا کر سکتا ہے ہمیسہ وہ بھاگتا رہتا ہے ہمیسہ وہ بھاگتا رہتا ہے اپنی جیون میں کچھ نہیں کر سکتا ہے اور آنے والے اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے کیونکہ اس نے ایسا کیا کہ جیسے ہم آدم اور قین اور حابل کے واری جب جیون کی گھٹنا کو دیکھتے ہیں جب وہ غلط کار کرتا ہے تو اس کی جیون بہت سارے غلط کار کر ہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں غلط کار کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کیا یہ سکت ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے کیا ہمارے چیون کے لیے ہمارے لائف کے لیے ہمارے پریوار کے لیے ہمارے گھر کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ سمجھنے کی کوسس کرئے چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں آپ ہوں آپ کے پریویار میں آپ کے گھر میں آپ کے آسپلو صاحب کے ریلیسن میں ہوئی بھی ہو سکتا آپ کا دوست ہو سکتا آپ کا فرنس ہو سکتا ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو غلط ہے وہ سو غلط ہے انسان کہتا ہے ہم نے یہ غلط کار کیے تو پرمیسور کیا ہماری رچھا نہیں کرے گا کرے گا بلکل کرے گا لیکن جب اپنے اپرادوں کو گناہ ہو وہ آپ اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کے پرمیسور کے سامنے کہتے ہیں کہ خدا میں جانتا ہوں کہ میں نے پاپ کیا ہے اور وہ ایک تھی جانتا ہے کہ میں نے پاپ کیا ہے تو اسی لئے آپ کو یاد رکھنا ہوگا پرمیسور کوچن یہاں پہ کہتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں چھے میں اس لئے اس کے جیون کا سمتھر پت نہیں مل پاتا ہے اس کے پرمیسور کوچن کیا کہتا ہے اس کے چال چلن میں چن چلتا ہے پرنتو اسے وہ آپ ہی جانتی وہ آپ ہی نہیں جانتی ہے پرمیسور کووشن کہتا ہے آج ہمارا جیون یہ دی سمفر بنانا چاہتے ہیں ایک ایس تھیر جیون بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا آپ کے ویٹریوں کو آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو ان سب چیزوں سے دور رہ کر کے ہی جیون کو بھی تیر کرنا ہوگا تیر اچھی بھی بات ہے ہمارے سماج کے لیے اپنے عجت کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے نام کے لیے حرکتی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا جیون کو سہال ہو اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی پرابلمز نہ ہو تو آج آپ کو ان باتوں کو گرہن کرنا ہے اسی لیے پرمیسر کا وچن کہتا ہے بہت کچھ وچن کہتا ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرمیسر کا وچن آخر ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے بی بیچار کے برد پرمیسر ہمیں یہ چیتاؤں نہیں دیتے ہیں کہ یدی پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس لیے اب ہے میرے پتر میری باتیں سنو پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس لیے اب ہے میرے پتروں میری سنو اور میری باتوں کا مو نہ موڑو ایسی اس طرح سے دور ہی رہا اور اس کی ڈہوڑی کے پاس بھی نہ جانا کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنا یس اوروں کے ہاتھ میں دے دے اور اپنا جیون پور جن کے وص میں کر دے یہ بات ستتے ہیں یدی ہم اپنا جیون کسی کے وص میں کر دیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جیون کا کوئی اصف نہیں رہ گیا ہے ہم کسی اور کے وص میں ہیں آپ کو خود اپنے وص میں رہنا ہوگا اپنے آپ میں جینا ہوگا خود کرنا ہوگا خود لوگوں کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہے لوگوں کو آپ کو سمجھانا ہے یہ آپ کے لئے انپورٹنٹ ہے یہ آپ کے لئے بہت جروری ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ پرائے لوگ یعنی پرائے اسطری تیری کمائی اور تیرا کار سے اپنا پیڑ بھری بھرمیسر کا وچن کہتا ہے اس بات کو یاد رکھنا یہ دی اپنا وص تم دوسروں کے ہاتھوں میں دے دو گے اپنا یس اپنا ایمان اپنا سب کچھ اپنا سب کچھ یہ دی آپ دوسرے وقتی کے جیون کے اوپر نیر بھر کر دیتے اس کو اوپر سوپ دیتے کیا آپ کو بھروسہ ہے بسواس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جیون بھر رہے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ تم ان سے دور رہوں اور بھرمیسر کا وچن کہتا ہے اور تو اپنے انتیم سمیں میں جب کی تیرا سریر چھڑ ہو جائے گا تب یہ کہہ کر کے ہائے مرنے لگنے کہ میں سچھا سے کیسے بیر کیا تو یہ بات انپورٹنٹ ہے کہ بھرمیسر نے بارہ میں کہا تھا کہ میں نے سچھا سے کیسا بیر کیا ہے ورن ڈاٹنے والا کا کیسا ترسکار کیا ہے آج یہ ہم نے جانا ہے میں اپنے گروہوں کی باتیں نہ مانے اور اپنے سکھانے والے کی اور دھان نہ میں نے لگایا آج ہمیں یہ بات کا آپ کو پستاوا ہوگا جب آپ اپنی جیون کو اگدم چھڑ کر لیں گے اپنے سریر کو اگدم چھڑ کر لیں گے اور ہائے کہہ کر کر کہ انتیم سمیں میں آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ میں نے کیسے سچھا سے میں نے کیسے اگیان سے دوریا بنائی اور اپنے ڈاٹنے والوں کو کیسے ترسکار کیا کہ جو لوگ مجھے ڈاٹتے تھے جو لوگ مجھے سچھا کے لیے بولتے تھے اور جو لوگ میرے گروہ تھے ان کی باتوں کو میں نے سیکھنے سے انکار کر دیا وہ بات آپ کو اس سمیں یاد آئے گی تو میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سچھا بہت موت پوڑے آپ کے گھر کے لیے آپ کے پریبار کے لیے آپ اس سے بہر مت کریں چاہے وہ آپ کی بیٹی ہوں بیٹیاں ہوں کوئی بھی ہو پرمیسر کہتا ہے کہ پرمیسر کے سچھا سے بہر مت کرنا اپنے ڈاٹنے والے سے ترسکار کبھی نہ اس کا کرنا اپنے گروہوں کی باتوں کا ہمیشہ ماننا کیونکہ پرمیسر کا وشن کہتا ہے گروہ کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کے یعنی آپ کو اس پر ڈپنٹ کرتے ہو نہیں جو آپ کو گھیان دیتا ہو جو آپ کو باتیں بتاتا ہو کوئی بھی باتیں ہو وہ آپ سے تھوڑا بڑھ کر کے ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ آپ کا گروہ ہو جاتا ہے اسی لئے اپنے سکھانے والے کے اور ہمیشہ دھیان لگانا چاہئے اپنے سکھانے والے سے ہمیشہ دھیان لگا کر کے سیکھنا چاہئے اور آپ بھی دوسروں کو سکھائیے کہ کی پرمیسر کا وشن یہی کہتا ہے تو آپ بھید رکھیں بسوات رکھئے میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اسی لئے اس وشن کو آپ زیدہ زیدہ پہلے سیر کریں اس کے بعد ہم پراتنہ میں چلتے ہیں پراتنہ میں پرمیسر کو دھنوات کرتے ہیں اور آپ کی جیون کی ہر ایک کے گھٹے اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے والا وہ شر و شکت امان پرمیسر ہیں اسی لئے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کے مادassium سے جرور بتائیں کہ آپ کی گھر کے لئے آپ کے پرمیسر کے لئے پراتنہ کرنا ہے تو ہمیں کمنٹ کے ماد� سے ایک دی آپ پتاتے ہیں تو ہم آپ کے پرمیسر کے لئے پراتنہ جرور کریں گے اور آئیے چلتے ہیں پراتنہ کیور اور پربو کا دھنوات کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنواتشو دھنواتشو پربو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں اندرنیم آپ چوئی جا سی سوراں سری کے نام سے خدا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی سکرگو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میری جندہ چیوی تیہ ہوا پرمیسر سرو سکتیمان پریمی پرمیسر پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں جو اسہمیں دکھی تھے جو اسہمیں چندتی تھے جو پریشان حطات سے نراث ہیں سناسری کے نام سے ان کے جیون پر ہاتھ رکھتا ہے تاپر مصر یقیقی آپ کی بیٹے اور بیٹے آپ پر یقین رکھتے ہیں آپ پر یقین کرتے ہیں خدا ونیسو ناسری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ سے فرادنا کرتے ہیں وہ ہر ایک مسیح بھائی بینٹ جو آج بیڑی تھے اچھ دکھی تھے آپ چندتی تھے یعنی آج آپ پیڑی تھے چنتی تھے دکھی تھے تو اپنا ہاتھ اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھے یعنی آج آپ بیمار نہیں ہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھے اور اس پراتنہ کو بڑے دلیری کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ بڑے دھائر کے ساتھ بڑے پیسنس کے ساتھ آپ کو گرہڑ کرنا ہوگا کیونکہ آج آپ کا من سانت ہوگا تب ہی پرمیسر آپ کی پراتنہ کو شویگار کرے گا یعنی آج آپ چنتی تھے پریشان ہیں آپ آپ کے آنسوں پہ رہے ہیں تو پرمیسر کو بچن کہتا ہے کیوں تو روتا ہے کیوں چنتی تھے کیوں پریشان ہیں کیا تیرے کسی نے ساتھ چھوڑ دیا کیا تجھے کسی نے دھوکہ دے دیا کیا تیسی نے کسی نے تجھے ہر پقار سے ٹوچر کیا ہے تو پرمیسر کو بچن کہتا ہے کہ تو یقین رکھ خودہ پر بھروسہ رکھے کہ آپ کی جندگی میں ہر ایک جرورت ہر ایک پرکار کی برکت کو آپ کو پرمیسر پورا کرنے جارہا آپ کی جیون میں کیول بسواز کو دارہ اس پر آتنا کو کرہنڈ کر کے قیاج آپ کی جندگی میں ہر وہ گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جارہا ہے سروس اکتیمان پریمی پرمیسر ہر ایک مسیح بھائی بین کی جیون کو چھو پیتا پرمیسر جو آپ پر یقین رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پیتا پرمیسر اور پرمیسر اس پر آتنا کو بسواز کی دورہ کرہنڈ کرتے ہیں ان کی حردے میں بسواز کو وہ یہ نکر آتما اور سکھ اور بیچاروں کو دور کیجئے تمام پرکار کے نگیٹوی سوچ اور تھنکنگ جو بھی سناسری کے نام سے آج ان کی جندگی سے جائے سناسری کے نام سے شروس اکتیمان پرمیسر آپ تو شروس اکتیمان ہیں آپ تو ہر ایک باتوں کو جاننے والی ہر ایک من کو جاننے والے ہر ایک باتوں کو سننے والے پتا اسو ناصلی کے نام سے آپ ہیں پتا میری جندہ چھے بھی دیا ہوا فرمیشت ہے نکرات میں بیچار اور سکھ کو دور کیجئے تمام پرکار کے اکلیس جو آج سنسار میں ہیں دکھ کے مسئیبت میں ہیں اکلیس میں سنکٹ میں ہیں انہیں ہر پرکار کے دکھ اور مسئیبت چھوڑ کے چلے جائیں پبیترات میں آپ کے دورہ سے اسے لے کر پر تک تمام دکھ اور درد بھری انگوں کو جلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے اسو مسئید کے نام سے ان کے پیروں میں درد ان کے سینی میں درد ان کے گھٹنوں میں درد ان کے حرمیح پرکار کی پرابلم میں ہر پرکار کے انگوں کو چلا دیجئے جو بیمار بھرے انگیں اسو ناصلی کے نام سے اسو مسئید کے نام سے ہم رات نہ کرتے آگیاں دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے وہ سیطانی طاقت ان کی چندگی سے چائے اسو ناصلی کے نام سے وہ شتر سیطان ان کے جنگی میں جو کام کرتا ہے تمام پرکار کی بیماریاں روگارڈو بشاڑو اور نربلتاؤں کو دور کری سناسری کے نام سے چلا دیجی سناسری کے نام سے جھلسا دیجی سناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیسو دھنو آدیسو پربو آپ کی سوتی ہو جوتی ان پر چمکے تمام پرکار کی اسات روح انتکاری روح پویتر آدمہ آپ کے دورہ سے اسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ بھرے اور مہا ماریا سعید کلیش بیماریاں ان ایک پرکار کی جو بھی ان کے جیون میں سنکٹ ہے ان ایک پرکار کی پرابلم اس ناسری کے نام سے جھلسا دیجی پیتا پرمیشر آج وہ آج آپ کے بیٹے ہیں آپ پر بلیب کرتے ہیں آپ پر بھاروسہ رکھتے ہیں آپ پر یقین رکھتے ہیں پیتا آج ان کی جندگی کے ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کر پیتا پرمیشر لیکی آج وہ آپ پر بھی سواس رکھتے ہیں آپ پر یقین رکھتے ہیں خدا آج ان کی جندگی کے ہر ایک پرکار کی ضرورتوں کو آپ کو رہ کرنے والے پرمیشر ہیں ان کی ہر پرکار کی سردی جو خام بخار آنک پرکار کی پرابلم یہ پیتا پرمیشر ان کی جندگی میں ہر پرکار کی پرابلم کو چھو پیتا پرمیشر ہر پرکار کی بیماریاں ان کی جیون سے جائے پیتا پرمیشر فیصلہ میں یقین رکھتے ہیں بڑے ہواو کے ساتھ بڑے ہمت کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں فرات نہ کرتے ہیں خدا واندیسو ناظری کے نام سے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھی کرتے ہیں کہ پیتا آپ ہمیں صورت چھت رکھا آپ نے ہمیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے مہاماری سے ہر پرکار کے کلیس سے ہر پرکار کی سنکٹ سے ہر پرکار کی مصیبت سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہر پرکار کے کرجے سے دبے ہیں دکھ سے مصیبت سے تکلیف سے ان ایک پرکار کی پرابلم میں آنے پرکار کی کر جس سے دبے ہوئے ہیں تو آج آپ کو اچھا ہاتھ کرنے جا رہے اسو ناظری کے نام سے حصہ میں بہت مصیب بھائی بھین جو کمنٹ کرتے ہیں ان کی چندگی کو چھونے والے آپ ہیں پیتہ پرمیشے ان کی کمنٹوں کو دیکھنے والے آپ ہیں پیتہ پرمیشے لیے یہ خدا باند اسو ناظری کے نام سے ہم آپ کی چھوڑوں میں آ کر کے برات نہ کرتے ہیں پیتہ تمام پرکار کی بیماریاں ان کی جیون سے جانے پائے ہر پرکار کی جو نربلتائیں ہیں جسے ہمیں کمجور ہو چکے ہیں آسا ہائے گئے اُلجھن میں گھبرہ ہٹ میں تمام پرکار کی پریشانیوں میں چندتی تھیں پریشانے ہتاسے نراثے ان کی جیون سے ہر پرکار کی چندتائیں چائے سو ناظری کے نام سے کیونکہ خدا باند اسو ناظری کے نام سے آج ہم مانگتے ہیں کہ پیتہ جو انہیں گھر میں برکت اور آسیس تھے ان کی جیون میں چھو پیتہ پرمیشے جیون کی ہر ایک کے گھٹے اور کمیں کو آپ پورا کرنے والے ہیں آپ سمپوڑ من سے یہ ہوا اسے پراتنہ کرتی چلیہ آج آپ کی چندگی کے ہر ایک جوروت کو پرمیشر پورا کرنے جا رہا ہے اس میں ہر ایک مسیح بھائی بن ٹھیک ہونے جا رہا ہے جو اس میں چیو پیڑی تھے جو دکھی تو جو چندتی تھے پریشانے ہتاسے نراثے اپنی جیون سے اپنے پرابلم سے کی پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک کھٹے اور کمیں کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی مہاماریوں سے آپ کو بچھانے جا رہا ہے ملیریا صحیح تمام پرکار کے بیماریوں کو چلا دیجی اس مسیح کے نام سے تمام پرکار کے جو خام بخار انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پیتا پابریشتر پویتر آتمہ کے دورہ ہم آگیا دیتے ہیں تیسہ ترو دوشتہ آتمہ تمام پرکار کے اندکار کے بل اندکار کی سکتی دوناڈ اٹکانے پرکار کے جادو ونے پرکار جو بھی ان کے جیونے گھٹنا ہے جو بھی اس ناظری کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو آپ چلانے والے ہیں وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کی جیون سے چاہنے والی ہے اس ناظری کے نام سے پرات نہ کرتے ہیں کی سربوش اکتیوان پرکار میں شر ہمیں اتنی سامر دیتا ہے اتنی طاقت دیتا ہے تین ارچی دیتا ہے اتنی پرمیشن ہمیں سامرت اور گیان اور بدھی اور سمجھ دی ہے اسی لئے آج ہوا پرمیشن نے آپ کو سو سامرت دی ہے وہ طاقت آپ کو پرمیشن دی ہے اسی لئے اس بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پر آتنا کو اگرہڑ کرئے چاہے کہ ان کے جیووں میں کتنا بھی درد کیوں نہ ہو ان کے جیووں نے انیک پرکار کی درد ہی سناسری کے نام سے تمام پرکار کی کینسر پیٹ کی گئنسر چگیرے کینسر سیر مدر پیٹوں مدر ہاتھوں مدر گھٹنوں مدر پتری مدر انیک پرکار کی پرابلمس انیک پرکار کی جھنڈٹ میں جو فسے ہوئے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں کوٹ کے چیڑی پولیس کتانا چوبی ہے سب کچھ ہی سناسری کے نام سے وہ ختم ہونے چاہ رہے ہیں سناسری کے نام سے آپ کو یقین رکھنا ہوگا آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا آپ کو بسواس رکھنا ہوگا کیونکہ آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیشن پورا کرنے والا ہے جیسے انیک پرکار کی پتری ہوگی کون کی کمی ہوگی سوزن خانسی پیلیا گھانٹ انیک پرکار کی کبچ انیک پرکار کی سیر پیمپلس سکین پرابلمس ہیں جن کے جیون میں جن کے انیک پرکار کی پرابلمس ہیں آج وہ آپ کی جندگی سے جانے والی سناسری کے نام سے آلیلویا 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 دھنو آدیسو دھنو آدیسو پربو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ آپ کی بڑھائی ہو جن کے پاس گھر نہیں ہے پرمیسر ان کو نیا گھر دینے جا رہا ہے پرمیسر ان کو دیر ساتھ گلیسنگ کرنے جا رہا ہے جو سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی جیون سے اپنی جیون میں کیا دوسرا گھر نہیں لے پانگ وہ لینے جا رہا ہے اس ناظری کے نام سے اور جن کی اس سمیں جمی لینے کی اچھا ہے پرمیسر ان کو آج دینے جا رہا ہے اس ناظری کے نام سے ہر ایک گھٹے اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے اس ناظری کے نام سے حالیلو یا حالیلی یا فورا کری سناسری کے نام سے اپنی سرکدوتوں کو آگیہ دے پیتا پرمیشر وہ جائیں ان کی جیگن میں ہرکے گھٹے اور کمی کو دور کریں ہر پرکار کی جنتاؤں کو ہر پرکار کی پرابلم کو ہر پرکار کی مصیبتوں کو آج وہ آپ کی جندگی سے جانے والی سناسری کے نام سے ہر پرکار کے جوار ہر پرکار کے چکرانا لگ ہوا سیر میں در پیرو میں در خجلی انکرکار کے سیر میں در کیوی کیوی ماری نین آنا بلیٹ ویسر ہائی لو ہونا پرمیشر آپ کی جندگی کو آج جب بہت شٹرونگ کرنے چاہ رہا ہے آپ کی جیون کی حرکی کھٹے اور کمی کو فورا کرنے چاہ رہے ہیں سناسری کے نام سے کیولا آپ کو مانگنا ہے آج آپ کے کے لئے پر آپ نہ کرنا بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اپنے آنکھوں کو بند کرئیے کہ کھدا آج آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے پتا پرمیشر سے کہ سر و شکریبان پرمیشر آپ نے مجھے چنا ہے آپ نے مجھے سنبھالا ہے تو آپ مجھے انت تک سنبھالے رہیں گے پتا جب تک میں سورس بی بروں جب تک آپ نے مجھے جیون دیا جب تک آپ نے مجھے سوانس دیا میرے گھر کے میری پریوار کے لوگوں کو میرے ماتا پتا بھائی بینوں کو سبی کو آپ نے سورس چھتک ہے اس کے لئے وہ بہت بہت دھمنامات کرتا ہوں پتا عیسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھن لمادیشو دھن لمادیشو پرمو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں اندہ نیم آبشیشس عیسو ناصری کے نام سے خدا ون ان کی جیون کی ہر پرکار کی خبرہ ہٹ کو ہر پرکار کی علچھن کو ہر پرکار کے مانسک روک کو ہر پرکار کی بیماریاں کو تمام پرکار کے ہردے روک پھشکلی اور منٹلی جو اس میں پریشان ہیں مانسک طور سے جیدہ گجر رہے ہیں اسیو ناصری کے نام سے ان کی جیون کی ہر پرکار کی برکت ہر پرکار سے ان کے آسیز دینے جا رہے ہیں اسیو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ پھشکلی جو پرابلمس ہیں جس میں ویک ہو چکے ہیں بہت کمجور ہو چکے ہیں ان کی صدیری ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ گھڑ چکی ہے تو آج ان کو پرمیشر پلیس کرنے جا رہا ہے ان کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی بجنیز میں آپ کے جوپ میں ہر ایک گھر کی اور کمی کو پرمیشر پورا کرنے والا حضر بس اقتیمان پرمیشر ہے آپ کو بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے آپ کے گھر کے لیے فراتنا آپ کے نوکری کے لیے آپ کے جوپ کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے کرجے سے دبی ہوئے ہیں بہت سے دبی ہوئے ہیں تو پرمیشر نے کہا ہے یہ بہت سے دبی ہوئے لوگوں تو میری پاس آمد ہمیں بھی اسلام دوں گا لیدی آج ہم بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کے پاس جانے کی گوشت کرتے ہیں تو آج ہم بھی پرمیشر میری ہیرو برکت اور راستی دینے جا رہا ہے جیون کی حرکے گھٹی اور کمی کو پرمیشر پورا کرنے والا وہ سر بس اقتیمان پرمیشر ہے اس لئے اس خدا پر یقین رکھئے بھروسہ رکھئے آج آپ کو چھونے والا پرمیشر ہے اس لئے آپ کو بلکل بھی چندتی نہیں ہونا آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بلکل بھی حطاس نہیں ہونا ہے اس مناسری کے نام سے خدا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی سوتی کرتے ہیں کہ پیتا آپ نے ہمیں سمحالا آپ نے ہمیں سور اچھی طرح کا آپ نے ہمیں کیان ربود دیا آپ نے ہمیں ہر پکار کی مسکلوں سے آپ بچائیں گے اگر آج آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو پرمیشر آپ کی جنگی میں ہر ایک مسیبت سے آپ کو بچانے والا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنمادی شدنمادی ستکلم 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 شو پیتا پرمیشر شو پیتا پرمیشر شو پیتا پرمیشر اس ناظرین کے نام سے آپ پر یقین رکھتے ہیں پیتا وہ آپ کے بیٹی اور بیٹیا ہیں جس میں بہت زیادہ چنتی تھیں بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی جیون کو چھو بیتا پرمیشر جو آپ اس سمیت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں بیتا پرمیشر سور کے اور دیکھ رہے ہیں بیتا پرمیشر ان کی جیون میں پویتر آدمس ان کو پویتر آدمس سے بھر بیتا پرمیشر پویتر آدمس ان کو آبی سیکھ کری سناسری کے نام سے ان کی جیون کی ہر ایک جرورتوں کو پورا کر ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی چنتاؤں کو جو سادی کلیکر کے چنتی تھے پریشانے حطا سے ہر پرکار کی مہماری کو ہر پرکار کی پرابلم کو ہر پرکار کی چنتاؤں کو ہر پرکار کی جو پرابلم ہے پیتا ایک پرمی شریف سنا سری کے نام سری ہم نے آپ کے وچن کے دور پیتا پرمی شریف راعتنا کیا ہم نے آپ کے وچن کو سنا پیتا پرمی شریف کے لئے بہت بہت دھنماد کر دیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھی کرتے ہیں پیتا آپ نے میں سور اچھی طرح کھان آپ نے میں گیان اور بوتی اور سمجھ آپ نے میں طاقت دی اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں پیتا پرمیشن حالیلویہ حالیلویہ دھنواتی شہر دھنواتی شہر پرگو آپ کی ستھی اور آپ کی مہمہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں پرمیشن آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی سمجھ یہاں سے آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے جا پولیس کوٹ کے چائری کی عنہ ایک پرکار کی پرابلم رہا کے لئے آپ کے باری دیگل گیاEN ایک پہلے گا کی طرح کی پرابلم کی لئے گا کوئی ناستو کیun رہا کے لئے گا آپ کو اچھوڑوںока آپ کے بیزنی جو چھوٹا اس کو بڑا کرنے جا رہا ہے اور جو بڑا بہت بڑا کرنے جا رہا ہے آپ اس کو بہت بڑا کرنے جا رہا ہے آپ Classic Part yeah جو scrd floss ایک نئے امید دینے جا رہا ہے mounting امید دینے جا رہا ہے جس میں آپ چنطی تھے جو پریشان ہے ہتا سا آپ کی جیون کی ہری کے گھٹے اور کمی کو پرمیشش پورا کرنے والا غب خدا آپ کی جیون میں آپ کو برکت اور عسیز دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہری پرکار کی پرابلم جعب کسی پرکار کی بیماری سے لے کر کے دوک سے لے کر کے چندہ سے لے کر کے پرکار کی سم Schwam سے لے کر کہ آپ بہت زیادہ چندہ تھے بہتortex چندہ تھے بہت زیادہ پریشان ہے آپ کو بلکن بھی ہتاس نہیں ہونا آپ کو بلکل بھی نراست نہیں ہوں کہ خدا وہ آپ کی جندگی میں کام کرنے چاہ رہا ہے وہ آپ کو آسیز دینے چاہ رہا ہے آپ کی چیون کی ہرے کے گھٹے اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے چاہ رہا ہے لیکن وہ سر و سکتی مان پرمیسر آپ کو ایک نیا کرنے چاہ رہا ہے اس وناصری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیسو دھنو آدیسو پربو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ وہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں آج ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ہماری مسیح بھائی بین اس میں سکین پرابلم سے جوج رہے ہیں اپنے ہاتھ ہو اپنے سکین پر ہاتھ رکھیں اپنے فیس پر ہاتھ رکھیں کہ خدا وہ آپ کو پلیس کرنے چاہ رہا ہے آپ کو آسیز کرنے چاہ رہا ہے آپ کو شنگائی دینے چاہ رہا ہے اس وناصری کے نام سے جو بھی جن کے امپولس کی پرابلم سے نیک پرکار کی سکین پرابلم رہے آج وہ آپ کو چھونے جا رہے ہیں اس وناصری کے نام سے سرین کی کسی بھی انگ میں کسی بھی روگ اس وناصری کے نام سے آج وہ آپ کی چیزن سے جانے والی ہیں یقین رکھئے بھروسہ رکھے اس خدا پر اس پرمیسر پر آپ کو بہت برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پاور فل بنانے چاہ رہا ہے آپ کو شرونگ کرنے چاہ رہا ہے آپ کو مجبوط کرنے چاہ رہا ہے یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو آج ہماری چندگی کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پیرو سے لے کر کہنے پرکار کی پرابلوں سے اسے لے کر پیرو سے تمام دکھ اور درد بھرے انگ ہوتے ہیں حیثو ناصری کے نام سے آج سنسار میں ہر ایک بھکتی پیڑی تھے چاہے چھوٹا بیماری ہو بڑی بیماری ہو پسی بھی پرکار سے ہر ایک ایک بھکتی سنسار میں پیڑی تھے دکھے تھے چندگی تھے پریشان ہے ہتاس ہے نراست ہے لیکن پرمیشر وچن کہتا ہے تو یقین رکھ یعنی تو پرمیشر پر یقین رکھتا ہے بھروسہ رکھتا ہے خدا پر یقین رکھتا ہے تو آپ کی چندگی میں کسی چیچ کوئی گھٹی یا کمی نہیں ہوگی لیکن سر و سکتیمان پرمیشر آپ کی جیون میں آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی پرابلم کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے اس ناصری کے نام سے آلیلویہ 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 دھنم آجی شکرہ آپ کی سوتی ہو ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم چھوپیتا پرمیشر چھوپیتا پرمیشر آج ان کی چندگی کی جیون کے ہر پرکار کی پرابلم کو چھوپیتا پرمیشر جو بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ پڑے لیری کے ساتھ اس پراتنا کو گرہڑ کرتے ہیں کیونکہ آج ان کی چندگی کو آپ پلیسنگ کرنے چا رہا ہے ان کو واسسیس دینے چا رہا ہے اس ناصری کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنم آجی شکرہ وہ آپ کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو بلکن بھی چندگی تھی ہو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آپ کے آنسو بہر ہیں تو پرمیشر کوشن کہتا ہے تیری جیمن خوشی آنے والی ہے تو اس میں روتا ہے تو چندگی تھی پریشان حطا سے اپنے جیون کے لے کر اپنے پریشانیوں کے لے کر تو آپ کو بلکن بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آج وہ آپ کے جندگی میں پرمیشر کام کرنے چا رہا ہے آلیلویہ دھنم آدی شکرہ وہ آپ کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں دنیم آب جیسیس ایسو ناصری کے نام سے ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے جائے پیتا پرمیشر ہر پرکار کی سیطانی طاقت ان کے جیون سے جائے سو ناصری کے نام سے ہر پرکار کی ان کے جیون میں جو بھی گھٹی اور کمی اس کو پورا کرنے والے پیتا آپ ہی سو ناصری کے نام سے آج ان کو آپ سمحلنے والے آپ ہیں ان کے بیٹے اور بیٹوں کو جیون اور سوپ اور سانتی اور جیون ان کے سانتی دینے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر اس میں جو چندگی تھے پریشان حطاز ان کو آپ سمحلنے والے آپ ہے پیتا پرمیشر آج آپ کی چاپ اور گلیب کرتے ہیں آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں پیتا جن کی چندگی کو آپ چھونے والی سو ناصری کے نام سے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پیتا آپ پر یقین رکھتے ہیں اس خودہ پرمیشر پڑھ کیسے لئے پرمیشر آج جن کی چندگی کو آپ چھونے والی سو ناصری کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھرنو آدیشو دھرنو آدیشو دھرنو آدیشو دھرنو آدیشو آمین